موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین اصلافا اشہدو ان لا الہ بلالا وحده لا شریکل واشهدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین اکرام پروران روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت اس پروران میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید کتابِ ہدایت کوشش ہے ہماری میری اور آپ کی کہ ہم سب اس کتاب سے اس کتابِ ہدایت سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کر سکے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج پروران کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چودہ سے ناظرین اکرام یہ جو قرآنِ حکیم کا متعلیہ تسلسل سے جاری ہے حقیقت میں یہ اسی ہدایت کی روشنی کو حاصل کرنے کی ایک کاوش ہے ایک اللہ سے دعا ہے اور ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ روشنی اور یہ نور عطا فرما دے ناظرین اکرام آیت نمبر ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ کا متعلیہ کرنے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ جو چند آیات اس سے پیچھے ہم نے پڑھیں گزشتہ پروگرام میں اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں یعنی آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیرہ تک اور ساتھ یہ دو آیتیں شامل کر لیجئے جس کا جس کو پروگفتگو کا آغاز آج کے پروگرام میں ہو رہا ہے تو یہ دونوں آیتیں شامل کریں گے تو یہ بن جائے گا آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو پندرہ جو آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو تیرہ تک تھا اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ بنی عبیرق کا ایک واقعہ جو چوری کا واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلط انفرمیشن دینے کی کوشش کی تھی کہ چوری ہم نے نہیں کی بلکہ انہوں نے امانتاً وہ زرہ کسی یہودی کے پاس رکھوا کر یا اس کے گھر پھنکوا کر الزام اس پر لگا دیا تھا تو ایک بدینے کے اندر ایک جھگڑے کسی کیفیت پڑی لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اس کے اندر بہت ساری اور حکمتیں بھی نازل فرمائیں اور بہت سارے اسباق بھی نازل فرمائیں وہ ساری آیات جو اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئیں اگرچہ اس کے اندر بے شمار اسباق اور حکمتیں ہیں ہمہ جہد قسم کی حکمتیں ہیں جس کی طرف کسی حد تک ہم نے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی گزشتہ پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں لیکن جب ہم اس کو اس پورے حصے کو آیت نمبر ایک سو پندرہ سے زمون کوئی عنوان دینا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نزول قرآن کی حکمتیں اس کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی تو انہی میں یعنی انہی حکمتوں کے بیان کے تسلسل میں آج کی آیات ہیں اور آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اب ایک خاص تناظر تو اس سے پیچھے تھا جو بنی عبیرک والا واقعہ تھا لیکن یہاں اس خاص تناظر کے علاوہ اللہ تعالی ایک جنرلائزد اصول دے رہا ہے ایک عام اصول دیا جا رہا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم اللہ اکبر جو بہت سارے لوگوں کے خفیہ مشورے ہیں ان کی خفیہ میٹنگز ہیں آپس کے ان کے منصوبے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں یہ بنی عبیرک کے آپس کے مشورے ہوں یہ کسی بھی منافقین کے گروہ کے آپس کے مشورے ہوں یا پھر رہتی دنیا تک جتنے بھی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے آپس کی منصوبہ بندیاں ان کے خفیہ مشورے ہوں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں اور خاص طور پر جو معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کے لیے ہوں جو کہیں سچ کو دبانے کے لیے ہوں کہیں جھوٹ کے پروپیگنڈے کے لیے ہوں اس طرح کی جو بھی کوئی خفیہ سرگرمی اختیار کی جائے گی اور پس پردہ میٹنگز کی جائیں گی ان کے اندر کوئی خیر نہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا خاص طور پر ان کا کردار بیان فرماتے ہوئے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ دو خاص طور پر ان کے کردار کی خاص یوں کہہ لیجیے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نمائع کر کے بیان فرمائی ہیں اکالون لسخط اور ایک سمعون للکذر کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو سخت حرام خور ہیں اکالون حالانکہ آقل کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا تو اکال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کھانے والے اکالون لسخط خوب حرام کھانے والے یعنی بڑے پرلے درجے کے حرام خور ہوتے ہیں اور دوسری بات آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی سمعون للکذر کہ یہ لوگ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں سمع اسی طرح مبالغہ کا سیغہ ہے جس طرح اکال مبالغہ کا سیغہ ہے فعال کے وزن بہت زیادہ سننے والے بہت تکلف کے ساتھ سننے والے یہ جو للکذر ہے اس کے دو احتمالات ہو سکتے ہیں کہ سمعون للکذر کا معنی ہوگا جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے یا جھوٹ کے لیے بہت زیادہ سننے والے یعنی جھوٹ کو تقویت دینے کے لیے ادھر ادھر سے خبریں کٹھی کرنا جاسوسی کا پورا نظام یہ بھی ان کے لیے ہے اور یہ پورا آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک جاسوسی کا پورا نظام جو کھڑا کیا ہوا ہے اس کے اصل موجد جو ہیں وہ یہی یہودی ہیں اور اگر یہودی یا منافقین ہیں اور یہ گویا ایک چھوٹا سا فقرہ ان کی ساری سرگرمیوں کی ایک پوری نویت بھی بتا دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کا قرآن ایک فیصلہ فرما دیتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہ ان کی اکثریت کی جو جتے بھی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں جتنا جاسوسی کا نظام ہے یہ سب کا سب اس کے اندر کوئی خیر نہیں ظاہر ہے وہ تو شر کے لیے کرتے ہیں وہ تو فساد کے لیے کرتے ہیں وہ تو جھوٹ کے لیے کرتے ہیں اور جھوٹ کو تقویت دینے کے لیے کرتے ہیں یا جھوٹ کو سنتے ہیں سمعون للکذب کا ایک احتمال یہ ہے کہ جھوٹ کو سنتے ہیں بہت زیادہ سچ نہیں سنتے جھوٹ سنتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ خبریں ادھر ادھر سے سچی جھوٹی سب اکٹھی کرتے ہیں للکذب جھوٹ کو تقویت دینے کے لیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں تو گویا یہ دونوں ہی اصل میں جاسوسی کے نظام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اگر چھوٹی سی ایک بڑی ہی دلچسپ حقیقت شامل کر لیں ناظرین کرام تو اس کے اندر ایک اور دلچسپی پیدا ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث تمیمداری والی حدیث ہے جس میں تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ کسی سمندری سفر پہ تھے اور ہماری کشتی ہمیں رستہ بھول گئی اور ہوایں ہمیں پتہ نہیں کس جزیرے پہ لے گئی اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو چکے ہم کہاں ہیں ایک مہینے کی مسافت تھی یا اتنا فاصلہ اتنا عرصہ یہ مہینہ بھر سمندروں کے اندر گھومتے پھرتے رہے تو وہ کشتی ایک جزیرے پہ جا لگی اور اس جزیرے میں انہوں نے جو دجال کو جا کے دیکھا اور پھر دجال کی جو پوری اس کی اس کے ساتھ جو گفتگو ہی اس کا پورا مقالمہ اس حدیث کے اندر ہے اس میں ناظرین کرام ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس چیز نے یا جس جانور نے یا جانور نمہ انسان نے یا انسان نمہ جانور نے ان کو ویلکم کیا تھا کہتے ہیں ہم جب کشتی سے اترے تو ایک ہمیں جانور نمہ انسان یا انسان نمہ جانور ملا جو ظاہری اس کی شکل جو تھی وہ انسانوں جیسی تھی اور لیکن اس کا جو باقی جو جسم تھا وہ جانور جیسا تھا اس کی جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اب یہ بھی ایک کور کو جو ہے وہ ڈپیکٹ کرتا ہے کہ بہت زیادہ کورڈ تھا اور اس کا نام کہتے ہیں ہم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا نام ہے جساسا سبحان اللہ اب جساسا جو ہے جاسوسی سے ہے تجسس سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سمعون علی الخذب اللہ تعالی نے قرآن میں ان کی ایک بتائی ہے ایک خصوصیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جساسا دجال کے ساتھ ان کمیونکیشن کرنے والا اور سمعون علی الخذب یہ لوگ ہیں اور پھر اللہ تعالی قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیاطین ایک دوسرے سے اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں اور ان کی کمیونکیشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی طرف پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں تو یہ سارا جو جاسوسی کا نظام ہے ناظرین کرام یہ خفیہ نظام ہے پس پردہ نظام ہے اور اس پس پردہ نظام کے اندر فساد ہی فساد ہے شر ہی شر ہے اس کے اندر کوئی خیر کا کوئی نامقصد ہے اور نہ ہی یہ کسی خیر کی مقصدیت و معنویت کے لیے کیا جاتا ہے بہت اختصار کے ساتھ یہ ساری سرگرمیاں جو تاریخ کے اندر ہوتی رہیں جو آج ڈیجیٹل ورڈ کے اندر جو جدید ترین آپ دیکھ لیں کہ اب تو جاسوسی کا نظام کوئی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کا کہ اب تو ہم میں سے ہر شخص اپنے جیب میں جاسوسی کا حالہ لے کے پھرتا ہے جو ہماری گفتگو کو بھی ریکارڈ کرتا ہے ہماری لوکیشن کو بھی ریکارڈ کرتا ہے ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جاتی ہے اللہ اکبر اور ایک خاص جو ڈیٹا سرور ہے اس کے اندر ساری چیزیں سارا ڈیٹا وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور یہ پتہ نہیں کون کون سی انفرمیشن ہماری سب کی سب جو ہے وہ ایک جگہ پہ کلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تو جاسوسی کا نظام دن بدن اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو پسے پردہ جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں جو پسے پردہ منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں لا خیرہ فک فی کثیر من نجواہم یہ جو فی کثیر من نجواہم زیادہ تر جو الفاظ ہے فی کثیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات اس میں سے کوئی خیر کا پہلو بھی نکل سکتا ہے بعض اوقات کوئی خیر کے لیے بھی کوئی خفیہ میٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کوئی خفیہ میٹنگ کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے اپنی نویت کے اعتبار سے خیر کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ پورا سسٹم اصل میں جو خفیہ مشوروں کا پسے پردہ مشوروں کا پسے پردہ انفرمیشن شیرنگ کا یہ سارا کا سارا لا خیرہ فی کثیر من نجواہم اور اس کا جو سپیسفک کانٹیکسٹ ہے ناظرین کے نام وہ ذہن میں رہے کہ وہ بنی عبیرک کا مشورہ تھا آپس میں جو جنہوں نے چوری کی تھی اور چوری کرنے کے بعد وہ چور کی حمایت میں سب لوگ آگئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چور نہیں ہے اور چوری کا الزام انہوں نے یہودی پر لگا دیا تھا اور وہ یہودی اپنی صفائی پیش کرتا تھا تو اس کا یہ اس طرح سے انکار کر دیتے تھے تو کافر ہے اس کی بات اس زبان پر کیا اعتبار ہے تو اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے اس کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے یہودی اس معاملے میں سچا ہے اور یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹے ہیں تو فرمایا کہ ان کی جو آپس کی منصوبہ بندی ہیں ان کے مشورے راتوں کو جو کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور کوئی ان کو فائدہ بھی نہیں مل سکتا ہاں کچھ میٹنگز ایسی ہو سکتی ہیں کچھ ایسے لوگوں کی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کی باتوں کا فائدہ ہو سکتا ہے جو فساد سے بچیوی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کن لوگوں کی ہیں الا من سوائے ان لوگوں کے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر تو کوئی خیر نہیں ہے یہ جو فساد کا ایک پورا سسٹم ڈیویلپ کیے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے الا من سوائے ان لوگوں کے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے ہی کچھ ہو سکتا ہے ظاہر ہے ان کے اندر تو حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں اور اگر کوئی صرف وہ شخص جو اس طرح کا کردار رکھے وہ بہتر اس کے اندر خیر ہو سکتی ہے اور وہ کیا ہے جو صدقے کا حکم دے سچی بات کا حکم دے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے اور اس کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ذات سے بے نیازی کا ایک انصر موجود ہو اور اپنا مال اپنی جان صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا اپنی جان کا بھی ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں آپ اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے لگاتے رہیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو یہ سب صدقہ ہے اپنے گھر کے اندر مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے سچی بات بھی صدقہ ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے اور کوئی مختصر سی خوبصورت سی اچھی بات کسی کو بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی مسکرا کے کسی کو مل لے تو یہ بھی صدقہ ہے جس چیز سے بھی دوسروں کے اندر ایک خوشگواری کا پہلو جاتا ہے ایک وہ چیز جس میں معاشرے کے اندر باہمی طور پر فساد کی بجائے امن اور باہمی محبتیں پھیلتی ہیں وہ سب صدقہ ہے جو صدقے کا حکم دیتا ہو وہ تو بات اس کی بات میں خیر ہو سکتی ہے اس کی مشاورت میں بھی خیر ہو سکتی ہے اس کی راتوں کی میٹنگز میں بھی خیر ہو سکتی ہے اس کے پس پردہ کمنیکیشن کے اندر بھی خیر ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ اس کا اس شخص کا پورا جو سسٹم ہے وہ مبنی بر انصاف ہو مبنی بر عدل ہو مبنی بر ایمان ہو تو وہی کرے گا صدقے والی بات او معروف یا پھر وہ معروف کا حکم دیتا ہو صدقے کا حکم دیتا ہو کہ اپنی اپنی ذات کو لوگوں کے لئے استعمال کرنا او معروف معروف کا مطلب ناظرین اکنام یہ معروف اور منکر دو اسطلاحات ہیں شریعت کی معروف کا مطلب ہے نیکی منکر کا مطلب ہے برائی تو نیکی اور برائی ہے دوسرے معنوں میں خیر اور شر آپ کہہ لیجئے یہ تو فلسفے کا بہت قدیم موضوع ہے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے اس کا تعین کرنے میں فلسفہ نے کئی صدیاں بتا دی ہیں کہ خیر اور شر کا تعین ہو جائے بلکہ خیر اور شر اور نیکی اور برائی کا تعین تو ایک اگلی بات ہے کہ خیر اور شر کا پیمانہ کیا ہے نیکی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے کون بتائے گا کہ یہ عمل معروف کا ہے یہ عمل منکر کا ہے کوئی چیز نیکی کیسے بنتی ہے کوئی چیز برائی کیسے بنتی ہے اس کا پیمانہ کیا ہے کیا میری عقل اس کا پیمانہ ہے میں کہوں کہ ایک چیز نیکی ہے تو وہ نیکی بن جائے گی میں کہوں ایک چیز برائی ہے تو وہ برائی بن جائے گی کون سی چیز پر مانا ہے یا پھر ہم ایک پورا گروپ ایک بڑا افراد کا گروپ مل کے فیصلہ کر دیں کہ یہ آج کے بعد یہ چیز نیکی ہوگی تو وہ نیکی قرار پا جائے گی یا کوئی پارلیمنٹ فیصلہ کر دے کہ آج کے بعد یہ چیز نیکی قرار پا جائے گی تو وہ نیکی ہو جائے گی یا کسی چیز کو وہ برا قرار دے دے تو وہ برا ہو جائے گا اللہ اکبر یا پھر پورے معاشرے کی جو اجتماعی دانش ہے اگر وہ فیصلہ کر دے کوئی معاشرہ اس قدر بگڑا ہوا ہو کہ وہ گناہ کو نیکی قرار دے دے تو کیا وہ نیکی بن جائے گی یہ بہت بڑا سوال ہے اور فلسفہ صدیوں تامکٹویاں مارتا رہا اور فلسفی ڈھونڈتے رہے کہ خیر اور شر کا اصل منبع اور ماخذ کیا ہے اور ظاہر سی بات ان کو کہاں سے ملتا کہ جس نے بھی جو منبع اور ماخذ بھی ڈھونڈا وہ غلط تھا کسی نے اقل کو کہا کسی نے جذبات کو کہا کسی نے جسم کو بھی کہا کہ جسمانی طور پر لذت کو میعار بنا لیا جائے اگر کوئی چیز انسان کو جسمانی طور پر لذت اور راحت اور لطف پہنچاتی ہے تو وہ نیکی ہے اور اگر وہ جسمانی طور پر لطف اور راحت نہیں پہنچاتی تو وہ برائی ہے لہٰذا اسی کو آپ ہیڈونیزم کا فلسفہ یہی ہے فلسفہ لذتیت علیہ حاضر قیاس ناظرین اکرام ایک لمبی تفصیل ہے ان فلسفوں کی ان نظریات کی ان خیالات کی اور ان تصورات کی جس نے خیر اور شر کے منبع اور ماخذ کے بارے میں اور معروف اور منکر کے منبع اور ماخذ کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم شریعت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک میعار نظر آتا ہے میعار کیا ہے میعار ظاہر سی بات ہے جب افراد تیہ کریں گے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو افراد اپنا بینفٹ اپنا ذاتی مفاد وہ سامنے رکھ کے کریں کوئی بھی افراد کا گروہ کرے گا ملکی لیول پہ بھی اگر کوئی قومی سطح پر بھی کرے گا اگر ایک ملک خیر اور شر کا پیمانہ تیہ کر رہا ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرے ملک کے مفادات تو سامنے نہیں رکھے گا وہ اپنے ملک کے مفادات سامنے رکھ کے خیر اور شر کا پیمانہ تیہ کرے گا معروف اور منکر وہ اپنے خیال کے مطابق کرے گا جو ان کو کے لیے فائدہ بند ہے دوسرا ملک جب کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا علا حاضر قیاس یہ تو آپ جہاں بھی انسان جب تک تیہ کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی ایک ایسی یونیفارم اور عالمگیر کسی کونسپٹ کے اوپر نہیں پہنچ سکتے جو سارے انسانوں کے لیے مفید ہو اور سارے انسانوں کے لیے یقصان فوائد رکھتا ہو اور یقصان نقصانات سے بچانے کے لیے تحفظ کا سامان رکھتا ہو یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ یہ قانون بنانے والا معروف اور منکر کی تشریح کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہو وہ خالق کی ذات ہو وہ کرییٹر کی ذات ہو جس نے خود دی کرییٹر جس نے پوری نظام کو بنایا ہے اور جس نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے وہ جب معروف اور منکر کے بارے میں بتائے گا اپنے نبیوں کے ذریعے سے جب وہ بتائے گا وہ ہستی بتائے گی تو وہی بات صحیح ہوگی اس لیے کہ جو بات خالق جانتا ہے یہ مخلوق اپنے بارے میں بھی وہ بات نہیں جانتی جو خالق اس کے بارے میں جانتا ہے سبحان اللہ اور وہ ظاہر ہے کیوں نہ جانے اس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں اس کی احتیاجات کیا ہیں اور اس نے اس کے مادی مفادات کس چیز میں ہیں اس کے فکری آلودگی کے لیے کونسی چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اور فکری بالیدگی کے لیے کونسی چیزیں اس کو لیے فائدہ مند ہیں یہ سب وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے الا یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ انتہائی باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والی ذات ہے سبحان اللہ تو نتیجہ یہ نکلا ناظرین اکرام کہ معروف کا حکم دینا یہ انسان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اور معروف کیا ہے معروف ہر وہ چیز معروف ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے قرآن نے معروف کران دیا ہر وہ چیز معروف اور ہر وہ چیز منکر ہے جو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر قرآن دیا ہے اور یہ ایک بنیادی پیمانہ یہی ہے اور ہمیں جب بھی دیکھنا پڑے گا اسی طرف دیکھنا پڑے گا بعض اوقات تشریحات کے اندر شریعت کی تشریحات کے اندر وحی کی تشریحات کے اندر کتاب سنت کی تشریحات کے اندر بھی علماء کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی ایک میکانزم دیا ہوا ہے اس ابحام کو دور کرنے کا بھی باقاعدہ ایک تحقہ کار موجود ہے اور وہ کیا ہے ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے اگر تمہیں کسی بات میں آپس میں اختلاف ہو جائے ظاہر ہے کوئی زیادہ سیانے لوگ ہوتے ہیں کوئی کم سیانے لوگ ہوتے ہیں کسی کے اندر کسی کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے کسی کے پاس دوسری دلیل ہوتی ہے تو آپس میں اختلاف ہو جائے تو اسی اختلاف کا فیصلہ بھی وہیں سے کروانا ہے اسی میکانزم کے تحت کروانا ہے کتاب و سنت کے مطابق دیکھ لیں اگر وہ کتاب و سنت کے پیمانے کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے اور اگر وہ کتاب و سنت کے پیمانے کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط سیدھی اسی بات پورا شریعت اسلامیہ کا ایک نئے میکانزم یہی ہے لہذا معروف اور منکر کا پیمانہ یہی ہے ناظرین کرام البتہ کسی معاشرے کے اندر معروف کے تقاضے جو شریعت اسلامیہ کے ماتحت ہوں اس کے تحت ایک چیز ہے عرف آگے فقہہ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں لیکن میں ایک چیز چونکہ معروف کے ساتھ لفظی اور ایک سوتی ہنگ ہے سوتی مناسبت ہے اور وہ ہے عرف کی عرف ایک چیز وہ ہے جس کو معروف کہا جا سکتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں شعور پایا جاتا ہو اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جن کی فطرت بگڑی بھی نہ ہو اس معاشرے کے اندر ایک عمومی اصول بھی کچھ بن جاتے ہیں جو معاشرتی اصول ہوتے ہیں جو ایک عام یعنی نیک لوگوں کا اور اخیار کا اور شرفہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کی بھی شریعت اسی طرح پابندی کرواتی ہے اور شریعت اس کی بھی قدردانی کرتی ہے جس طرح سے احکام شریعت کی قدردانی ہے وہ اگرچہ حرام اور حلال کی حدود میں نہیں آتے لیکن ان کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا اس کو بھی اس عرف کو بھی معروف سمجھتے ہوئے اس کا حکم دینا ہے اور اس کی پابندی کرتی ہے اگرچہ وہ چیز شریعت اسلامیہ میں حرام اور حلال کے زمرے میں نہ آتی ہے مثال کے طور پر ناجرین اکرام ایک کوئی لڑکا اور لڑکی نکاح کر لیتے ہیں اور باقاعدہ ارینجڈ طریقے سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوتی اب ظاہر ہے نکاح کے بعد میاں بی بی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی ان کے درمیان لیمٹ باقی نہیں رہتی لیکن ایک رخصتی ایک عمل ہے جس کے بعد ان کو عرف میں یا معروف میں اور معاشرے کی جو اجتماعی وزنم ہے اس اسلامی معاشرے کی جس کے اندر نکاح کو باقاعدہ اسلامی طریقے سے انجام دیا گیا اور لوگ نکاح کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کیا حکام کیا ہیں اسی معاشرے کے اندر رخصتی کی بھی ایک اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح جو ہوا وہ تین سال قبل ہو گیا تھا اور جو رخصتی ہوئی وہ تین سال بعد ہوئی تو اب یہ جو درمیان والے تین سال ہیں ظاہر ہے کہ وہ میہ بی بی کی طور پر نہیں رہ سکتے رخصتی ہونے اور رخصتی نہ ہونے کا یہی مطلب یہ عرف ہیں اور اب کوئی شخص اگر اس عرف کی پابندی نہ کرے اور صرف یہ کہے کہ جناب کوئی بات نہیں ہم نے ہمارا نکاح تو ہو گیا ہے اب گویا ہمارے درمیان کوئی لیمٹ نہیں ہے ہم میہ بی بی کی طور پر رہ سکتے ہیں تو میہ بی بی کی طور پر رہ سکتے ہیں لیکن رخصتی کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ رخصتی کر دے معاشرے کو بتا چل جائے کہ رخصتی ہو گئی اب اس کے بعد وہ میہ بی بی کے طور پر رہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب اگر وہ آپس میں میہ بی بی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں یا رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس عرف کے خلاف ہوگا جو معروف کے گویا یہ جب عرف کے خلاف ہوگا تو یہ معروف کے بھی خلاف ہوگا یہ عام معاشروں میں جو بگڑے ہوئے معاشرے نہیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت کا علم ہے اور جو اس کے مطابق معاشرت استوار کرنے کی کے لیے کوشہ رہتے ہیں ایسے معاشروں میں اس کو منکر ہی سمجھا جاتا ہے لہذا اس سے بھی ایوائیڈ کرنا چاہیے اور اس سے بھی بچنا چاہیے اور گویا معروف کا تصور وہ ہوگا جس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہو اور جس کے لیے جس کی دیفنیشن جس کی تعریف شریعت اسلامیہ نے کی ہو اگر شریعت اسلامیہ کی کی ہوئی دیفنیشن کے مطابق یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی دیفنیشن کے مطابق کوئی چیز شر یا منکر قرار پا جاتی ہے تو سارا معاشرہ بھی مل کے اگر اس کے خلاف قانون سازی بھی کر لے تو شریعت اسلامیہ کا وہ قانون تبدیل نہیں کیا جا سکتا لہذا خیر کہاں ہوگی اب ایک خاص تناظر میں بتا دیا کہ جو اس طرح کی منصوبہ بندیاں ہیں وہ تو فساد کے لیے اس کے اندر تو کوئی خیر نہیں ہے اور ان کے جو خفیہ مشورے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے ہاں البتہ جو صدقے کے لیے لوگوں کے لیے اپنی صلاحیتیں اپنا جان مال خرچ کر دینے کے لیے کوئی پلیننگ ہو رہی ہو تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے یا پھر معروف کے لیے پلیننگ ہو رہی ہو تو پھر بھی اس میں خیر ہی خیر ہے او اسلاح بین الناس سبحان اللہ ایک تیسری چیز فرمایا جس میں خیر ہی خیر ہے یہ ہے لوگوں کے درمیان صلاح کروانا او اسلاح بین الناس لوگوں کے بہمی معاملات میں صلاح کروانا ناجین اکرام یہ ایک ایسا شاندار ایک شریعت اسلامیہ کا ایک حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان صلاح کروانا کہ اس کو بعض مقامات پر ہر عمل سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور ہر عمل سے زیادہ باعث سواب اور باعث عجر قرار دیا گیا ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ نے جو پروٹوکول تیہ کیا ہے یا جو آپ کہلیں کہ حفظ مراتب جو بنایا ہے اس کے مطابق جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ معاشرے کی ہے معاشرے کو امن کا گہوارہ بننا جائے معاشرے کو شریعت اس قدر اہمیت دیتی ہے کہ افراد جن سے معاشرہ بنتا ہے بعض افراد کے جو اپنے انفرادی طور پر ان کے مفادات ہیں وہ کمپرومائز کر لیتی ہے شریعت تاکہ مومی طور پر معاشرے کے اجتماعی مفاد کو اور اجتماعی امن کو نقصان نہ پہنچے یہ ایک بڑی ہی نازک اور بڑی ناظرین کناہ مفصل بحث ہے کہ فرد کے اختیارات اور فرد کے احتیاجات اور فرد کے مفادات کیا ہیں اور معاشرے کے مفادات کیا ہیں جو معاشرے صالح فکر پر مبنی ہوتے ہیں اور صالح عمل یا صالحیت پر مبنی ہوتے ہیں ان معاشروں کے اندر فرد اور معاشرے کے مفادات کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا جو بگڑے ہوئے معاشرے ہوتے ہیں وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے اور ظاہر ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ معاشرہ بنتا ہے تو افراد ہی سے بنتا ہے معاشرہ آشرہ یو آشر و معاشرہ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں افراد اسی کو معاشرہ کہتے ہیں تو جس طرح کے افراد ہوں گے جس طرح کی یہ بیسک یونٹ ہوگا اسی طرح کا معاشرہ ترتیب پائے گا لیکن معاشرے کے اجتماعی امن کو اجتماعی خیر کے محول کو اجتماعی خوشگواری کو جو کوئی بھی خراب کرنا چاہے اسلام اس کو سب سے ٹاپ ٹاپ موسٹ پریورٹی پہ رکھتا ہے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے اب ذاتی طور پر کوئی اچھا ہو سکتا ہے کوئی برا ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ کم اچھا ہو سکتا ہے کسی کے خیالات برے ہو سکتے ہیں کسی کے خیالات اچھے ہو سکتے ہیں کوئی بخیر ہو سکتا ہے کوئی کھلے دل کا ہو سکتا ہے اور کسی کا کوئی بزدلی کا ترتیب پاتا ہے اور سب کو اس معاشرے کے اندر افراد کو اکومنیٹ کیا جانا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے لیکن جب معاشرے میں انہی افراد کے بہمی معاملات کا ٹکراؤ آپس میں ہوتا ہے بعض اوقات طبیعتوں کی وجہ سے طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات سیچویشن میں کوئی ایسی پیچیدگی کی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے کہ لوگ آپس میں دور دور ہو جاتے ہیں لہٰذا جب افراد آپس میں ٹکرائیں گے اور یہ بنیادی یونٹ آپس میں یعنی کسی بھی طرح سے کلائیڈ کر جائیں گے کلائین ہوگا آپس میں ٹکرا ہوگا تو پورے معاشرے کو نقصان پہنچے گا لہذا اسلام نے ہر اس ایکٹیویٹی کو ہر اس سرگرمی کو تمام عامال سے بہتر قرار دیا ہے جو لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کرے اللہ اکبر ایک تو انفرادی طور پر ہر فرد کو کہہ دیا کہ وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی ڈیوی عذیتوں پہ ان کی ڈیوی تکلیفوں پہ سبر کرتا ہے یعنی ہر فرد کو یہ بتا دیا کہ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم ارد گرد کے افراد کے لیے ہر وقت شکایتیں اٹھا کے نہ پھرتے رہا کرو بلکہ تم اپنے ذاتی عمل پر غور کیا کرو اور ان کے ان عامال پر اور ان کے ان افعال پر جس پر تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو سبر کیا کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن الذی یخالط الناس وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے ویسبر علی اداہم اور ان کی دیوی تکلیفوں پر وہ سبر کرتا ہے فرمایا وہ خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یسبر علی اداہم اور کوئی اگر مومن ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ درمیان گھل مل کے رہتا ہی نہیں وہ معاشرے میں رہتا ہی نہیں وہ الگ تھلگ ایک کٹیا میں جا کے جا بستا ہے کسی غار میں چلا جاتا ہے معاشرے کو چھوڑ کر ترکے دنیا کر لیتا ہے کسی مسجد کے حجرے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ اس زندگی کی تگو تاز سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اللہ اکبر تو فرمایا اس سے وہ مومن کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر رہنا اسی تگو تاز کا حصہ بننا یہی تو وہ اصل مقصود ہے وہ اکبال نے کہا تھا مجاہدانہ حرارت نہ رہی صوفی میں بہانہ بے عملی کا بنی شرابِ الست گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں تو اور کیا ہے شکست یعنی آپ اپنی زندگی کی تگو تاز سے فرار حاصل کر لیں تو یہ تو یہ شکست کھا جانے کا کے مترادف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ذاتی طور پر آپ نے اس کے اندر رہنا ہے معاشرے کے اندر اپنا پوری سرگرمی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو بہمی طور پر معاملات خراب ہوں آپس میں افراد کے درمیان کوئی بھی ایسی چیز جو فساد کا باعث بننے والی ہو اس کی اصلاح کرنی ہے او اصلاح بین الناس یہ ہے اس کا مطلب اصلاح بین الناس ناجرین اکرام ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا عجر نماز سے بھی زیادہ روزے سے بھی زیادہ اللہ اکبر صحابہ احران ہو گئے نماز سے روزے سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ عجر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا اخبرکم بی افضل من درجت الصیام والصلاة والصدقہ روزے سے بھی زیادہ نماز سے بھی زیادہ اور زکاة سے بھی زیادہ اندازہ کیجئے ناظرین اکرام ایک تو یہ بنیادی ارکان اسلام ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کاجر اتنا ہے نماز معلوم ہے کتنا عجر ہے دو رکت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو ساری جندگی نمازیں پڑھتے رہے یہ اتنی عجر کی چیز ہے اور اتنی بلند اور عالی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھا وضو کیا بہترین وضو کیا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں پرفیکٹ وضو پھر اس نے دو رکتیں پڑھیں اور دو رکتیں ایسی پڑھیں لا يسحو فیہما ان دو رکتوں میں وہ غافل نہیں ہوا اللہ اکبر وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ان نمازیوں کے لئے جہنم ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے دو رکت پڑھی ہوں اور اس نے اس میں ساہون نہ ہوا ہو ساہون میں سے نہ ہوا لا يسحو فیہما اس میں وہ بھولا نہیں ہے غافل نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں ہر لمحہ اس کو پتا ہے میں اپنے اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں دو رکت پڑھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اتنا عالی عمل ہے روزہ ایک روزہ نفلی ہو بے شک اگر وہ اللہ کے لئے رکھ لیا جائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ستر سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کسی ایسے عمل کی جو روزوں سے بھی بہتر ہے جو نماز سے بھی بہتر ہے جو صدقے سے بھی بہتر ہے اب لوگوں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کتنا تجسس ہوگا کہ ایسا عمل جو روزے سے بھی زیادہ بہتر جو نماز سے بھی زیادہ بہتر زکاة سے بھی زیادہ بہتر اللہ اکبر وہ کونسا عمل ہے قالو بلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصلاح ذات البین اللہ اکبر آپس میں صلح کروانا یہ سارے نمازوں سے روزوں سے زکاةوں سے سارے عمال سے زیادہ بہتر عمل ہے اللہ اکبر تاکہ معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلے جو میں ارز کر رہا تھا کہ ٹاپ موسٹ پریورٹی پہ جو اسلام نے عمل رکھا ہے وہ ذاتی طور پر فساد سے معاشرے کو بچانے کا جو عمل ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یا تو وہ صدقے کی بات کرتا ہو یا وہ معروف کی بات کرتا ہو یا وہ آپس میں لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بات کرتا ہو تو پھر ٹھیک اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وضاحت فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ عمل اصلاح ہو ذات البین جو ہے یہ ساری کی ساری جو انسان کی کاوش ہے سارے اس کی نیکیاں ہیں اس سب سے بہتر نیکی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروائی جائے اور پھر فرمایا وہ فساد ہو ذات البین جو آپس میں یعنی لوگوں میں لڑواتا ہے کسی کو فساد لڑواتا ہے آپس میں کسی کو دوسرے کے خلاف کرتا ہے یا بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ فساد ہو ذات البین لوگوں کے درمیان اصلاح تو سارے عمال سے بڑا عمل ہے اور لوگوں کے درمیان فساد کا کوئی بھی ایک عمل کرنا فرمایا یہ تو برباد کر دینے والا ہے اللہ وہ صرف اس فرد کوئی برباد نہیں کرتا بلکہ اس پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے جس معاشرے کے اندر انسان رہ رہا ہوتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ذاتی طور پر صلح کروانا آپس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی بیوی کو خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے من خب بائی مرات علی زوجیہا جو شخص کسی بیوی کو یعنی یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے وہاں فلان تو ایسا ہے فلان تو ایسا ہے کسی نے کوئی بات اگر کی کسی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بھڑکایا یا فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلیسا منہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی خادم کو من خبب خادمن کسی نے اپنے خادم کو اپنے آقا کے خراف بھڑکانے کی کوشش کی فلیسا منہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں گویا یہ جو زندگی کا نظام چلتا ہے یہ جو آپس کے تعلقات ہیں یہ تعلقات میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور ظاہر ہے جب اصلاح ذات البین یہ سب سے بڑی نیکی ہے آپس میں اصلاح کرنا صلاح کروانا تو جب اس میں کوئی فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہوگا اللہ اکبر لہٰذا اللہ تعالی نے وہ کیٹیگری بتا دی کہ جو پس پردہ جتنی بھی سرگرمیاں ہیں خفیہ مشورے جو لوگ فساد پھیلانے کے لئے کرتے ہیں ان میں تو کوئی خیر نہیں ہے الوتا جو لوگ اپنی صلاحیتیں دوسروں پر لگانے کا حکم دیتے ہوں من آمرا بصدقات انہو معروف انہو اصلاح اندہ بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلاح کروانے کی تو یہ لوگ یقیناً بہت بڑے عجر کے مستحق ہیں ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپس میں صلاح کروانا یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے مسلم شریف کے حدیث ناظرین کام بخاری اور مسلم کے حدیث ہے گویا صحیح ترین حدیث میں سے فرمایا جو شخص آپس میں صلاح کروانے کے لئے جھوٹ بولے اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا اللہ اکبر معلوم ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور جھوٹ یہ کبھی ایک شخص کے اندر سمائی نہیں سکتے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ساری خرابیوں مومن کے اندر ہو سکتی ہیں جھوٹا اور بددیانت مومن نہیں ہو سکتا وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن ہر قسم کی خسرت پر پیدا ہو سکتا ہے سوائے دو چیزوں کے بددیانتی اور جھوٹ مومن کے اندر نہیں ہو سکتے یا پھر وہ دوسری حدیث میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے ارز کیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن اصلاح ذات البین آپس میں صلح کروانا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے وہ اس کو جھوٹا نہ کہو وہ جھوٹا ہے ہی نہیں گویا آپ ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں جا کے ادھر نیگٹیو بات ہو رہی ہے بہت ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں آپ جا کے دوسری مجلس میں کہیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا بول رہا ہے بڑی اچھی بات کر رہا ہے تاکہ صلح ہو جائے اس کی بات ادھر یہ بتائیں اس کی بات ادھر بتائیں یعنی صلح کروانے کے لیے ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرنا جو حقیقت پر مبنی نہ بھی ہو لیکن صلح کروانے کے لیے ممد و معامن ہو تو ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے آدمی جھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اصلاح ذات البین کروا رہا ہے فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو جھوٹا نہ کہو بلکہ فرمایا وہ کبھی تو ادھر بات پھیلاتا ہے خیل کی و یقول خیرہ اور کبھی ادھر بات کرتا ہے تو وہ بھی خیر کی ادھر بھی خیر کی بات کی ادھر بھی خیر کی بات کی تاکہ آپس بھی صلح ہو جائے تو یہ ہے وہ کردار جو اصل میں اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے جو بھی شخص یہ کام کرے لیکن دل میں اللہ کی خوشنودی مقصد ہو یہ سارا کام اس لیے کرے نیت یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے لوگوں سے جزا نہیں لینی اللہ کو خوش کرنا ہے جو بھی یہ سارے کام کرے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں ہو یعنی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو کیونکہ انم العمال بن نیات عمال کا دارندار نیتوں پر ہے اگر وہ اس لیے کرتا ہے تو فَصَوْفَنُوْتِهِ عَجْرٌ عَضِيمَ تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا عجر عطا کر دیں گے ناجم اکرام اللہ تعالی ہم سب کی نیتیں درست رکھے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ساری نیکیوں سے بڑے عمال ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو فساد سے بچنے اور ایک دوسرے کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ ناجم اکرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی